کہ ہم تمام ناکور کی خواتین آج سویدان چوب کے اس منج پر کس مقصد سے جمع ہوئی ہے آج تمام مسلمان بلا تفریق اس ناکور کے منج پر ایک ہو کر حکومت سے اس بل کو واپس لینے کی اپیل کرتے ہیں میں انوائٹ کرتی ہوں اہل سنت و جماعت کی عالمہ محترمہ ارجمن باجی صاحبہ کی وہ مائک پر آئے اور تحفظ شریعت کی اس مہاریلی پر اپنے تعاون کا اظہار پیش کریں ارجمن باجی صاحبہ السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ و مغفرتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام والا سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ تاہرین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزاق میری اسلامی بہنوں ہم سب کچھ سنے یا سنائے سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ ہم بدے خزران میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا مولا ہمارے غم بسارا کا وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا جو رب کے محبوب دانہ غیوب مکی سردار مدنی تاجدار ہم بے بسوں کے بس ہم بے کسوں کے کس تمام عالموں کی رحمت تمام عالموں کی جان پہ ہم سب نہایت عدب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تفہہ کچھ اس انداز میں پیش کریں کہ تمام کائنات کی ہر شے گواہ ہو جائے یا رب العالمین تیرین بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے تو اس کے صدق ہے تو فیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں تو پیانی بہنوں نہایت عدب و احترام کے ساتھ میرے ساتھ درود پاک کا تفہہ پیش کریں پڑی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ والا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیکہ اور دوسری مرتبہ بلند آواز میں درود پاک کا تفہہ پیش کریں پڑی اللہ سلی اللہ سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد علیہ سیدنا مولانا محمد بارک سلیم سلات سلام علیکہ یا رسول اللہ سلی اللہ پیاری بہنوں آپ سب کا خیر مغدم ہے آپ کے جذبے آپ کے اسلام سے محبت کا وہ میں تہے دل سے سلام پیش کر دی ہوں کہ آپ نے اتنی کثیر تعداد میں آ کر اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت لیا اور اللہ اللہ رسول کی محبت میں اپنے گھردار چھوڑ کر اپنا بیش انتی وقت کو سب سے زیادہ بیش قیمتی وقت بنا لیا یہ وقت ہشرہ کے دن انشاءاللہ بڑا ہی بیش قیمتی ہوں گا رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ ہم سب کا آنا اللہ ایسا قبول کرے کہ ہشرہ کے دن کی دھوب سے بچا لے ہشرہ کی رسوائی سے بچا لے دنیا کی رسوائی سے بچا لے اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے دین کو فروغ دے اور ہمیں اللہ اللہ کے رسول سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے پیاری بہنوں ہم سب یہاں جانتے ہیں یہ حکومت نے لوگ سبھا میں طلاق طلاق کے ساتھ میں مل کر طلاق کے لیے کی وہ ہو جائے لوگ سبھا میں ایک بل پاس کر لیا پاس ہو گیا ابھی وہ بل راج سبھا میں ہے اور راج سبھا میں انشاءاللہ ہماری کوششیں رہی دعائیں رہی محلت رہی تو انشاءاللہ شریعت میں مداخلت کوئی نہیں کر سکے گا ہم حکومت سے یہ اپیلیں کرتے ہیں اور یہ ہماری اپیل اکیلے کی نہیں ہے لاکھوں کی تعداد میں ہماری اسلامی بہن یہاں پر حاضر ہو کر اور ساری ملک ساری ہندوستان میں حاضر ہو کر اپنا غصہ بتا لیے کہ ہمیں اسلام سے پیار ہے اور ہمیں ٹپا طلاق کے دل سے بلکل نفرت ہے ہم ٹپا طلاق کے دل کو پسند نہیں کرتے کرتے ہیں پسند بولیے نہیں کرتے تو ہم ہمیں اسلام سے محبت ہے اور ایک بات اور بتا دے الحمدللہ سبھی جانتے ہیں ہم ترہتر فرقے ہیں مسلمان ہیں لیکن کون ہے کیونکہ آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں بنی اسرائیل میں بہتر فرقے تھے اور میری امت میں ترہتر ہوگئے تو ترہتر ہونا ہم اسے چینج نہیں کر سکتے کیوں چینج نہیں کر سکتے کہ آقا کی پیشنگ ہوئی ہے آقا نے فرما دیا ترہتر ہوں گے تو ہوگئے اب بات یہ ہے کہ ہم ترہتر تو ہیں لیکن جہاں ایک اللہ اور ایک رسول کی بات شریعت کی بات ہوگی حکومت سے پریشانی آئیں گی تو پھر ترہتر ترہتر نہ رہ کے ایک گھنی سیکھ لیجی میس سیکھ یہ ترہتر میں کیا ہوتا سیون ای تری ترہتر کیسے بنتا ہے سات اور بولیے تین سے سات اور تین کو پلس کیجئے تو کتنا بنتا ہے سات اور تین سیون این تری بلا کے تین بنتا ہے دس بنتا ہے دس میں سے زیرو کو ہٹا دے تو پھر زور سے بولیے زیرو کو ہٹا دے پھر ایک بنتا ہے اور جہاں شریعت کی بات آئیں گی ہم تیرہتر کے تیرہتر ایک ہو جائیں گے ہم ایک ہے اللہ کے دین پہ ہم سب ایک ہے رسول کی بات پہ ہم ایک شریعت میں ایک ہے کچھ ہماری مخالفت ہے ہم اپنے اپنے نظریات میں ترہتر ہیں لیکن جہاں شریعت کی بات حکومت کے سامنے ہوگی ہم سب کے سب تیرہتر ایک ہے پیاری بہنوں آپ سب سے موضبانہ کچھ ادوزارش ہے کہ ایک ہو کے رہیں محبت کے ساتھ رہیں اور اپنے اپنے مسجدوں میں نماز پڑھے اپنی اقائد پہ درست پہ قائم دائم رہے لیکن جہاں شریعت کی بات آئے تو ہم سب ایک ہو جائے طلاق غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ طلاق جو ہے یہ مسلمان عورتوں پہ ظلم ہے لیکن یہ مسلمان عورتوں پہ ظلم نہیں ہے یہ ہمارے لئے سہولت ہے یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پیارے آقا طلاق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم عورتوں کو بہت پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم عورتوں سے بہت محبت کرتا ہے ہمارے آقا ہم عورتوں سے بہت محبت کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کے پہلے تمام عالموں کی عورتوں کا حال برا تھا میں یہ ہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا لیکن کون آیا سویرے سویرے اور دور ہونے لگے یہ اندھیرے کون آیا سویرے سویرے اور دور ہونے لگے یہ اندھیرے کہہ رہے یہ مجبور و بے کسی آگئے دیکھو سرکار میرے تو جتنا رونا تھا ہم رو لیے ہے اب صدا مسکراتے رہیں اور عشق احمد کی کرنوں سے دل کو ہم صدا جگ مگاتے رہیں گے اور اس طرح اپنے بیرانے دل کو ہم مدینہ بنا تے رہیں گے پرابلم یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم عورتوں پہ ٹریپل طلاق کی وجہ سے اسلام نے ظلم کیا ہے یہ اسلام اگر ہمیں ظلم کرتا تو لاکھوں کی تعداد میں یہ ہماری بہنیں سویدھان چوک پر حاصر نہیں ہوتی اسلام نے ہم کو سہولت دی جینے کا موقع دیا جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی بیٹی کو رحمت بنا دیا بیٹی جنت کا دروازہ بن گئی بیٹی کو اسلام نے جتنی عزت دی کسی مذہب میں نہیں لی لیکن کچھ چند ایری گیری عورتیں چند سو کار مسلمان عورتیں کو میں پہنچ گئی کہا ہمیں طلاق نہیں چاہیے پریپل طلاق اگر شہر دے تو ان کے لئے کو میں جا رہی ہے کہ بہنوں ہم مسلمان ہیں اور ہر مسلمان عورت جانتی ہے کہ طلاق جو ہے اگر تین مرتبہ شہر نے ایک نشست میں دیا دینا نہیں چاہیے لیکن اگر دے دیا تو طلاق ہو گیا اور طلاق ہونے کے بعد اس کا اس کے شہر سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا اب اگر وہ پولڈ میں جا کر رشتہ رکھتی ہے تو ہماری نظر میں کیا ساری دنیا کے نظر میں کیا وہ حلال اس لئے طلاق واقع ہو گیا کہا جاتا ہے اب پیاری بہنوں اگر ہم ہماری آپ سب سے مہدبانہ بزارش ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں نکاح شریعتا کرتے ہیں تو طلاق بھی شریعت کے متابق ہونا چاہیے اور طلاق جو ہے آج میری آپ سب سے اپیل ہے جتنے ہمارے ہندوستان کے لوگ بھی سنیں ان سے بھی اپیل ہے جا کے ہسپیٹل میں ریشو دیکھے جتنی آت مہتیہ کے کیس جتنے غیر مسلموں میں درج ہے جتنے غیر مسلموں کے آتے ہیں مسلمانوں کے ان کے بنیسپت بہت کم ریشو ہے کیوں 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 پرویزن دیا ہے مییا بیوی اجاب وقبول کے ذریعے تو پیاری بہن بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اگر ہمیں اپنے شریعت سے محبت ہے تو جتنا ریشو آت مات اور ہتیہ کا ہسپیٹل سوی درج ہے جتنے کیس آتے ہیں اس میں مسلمان نئی کے برابر ہے وجہ کیا مییا بیوی ایک چھت کے نیچے اس حد تک رہے جب تک دونوں میں آپ پیار و محبت ہو جب تک برداشت کی حد ہو جب برداشت کی حد ختم ہو جائے شوہر بیوی کے ساتھ رہنا نہ چاہے تو بیوی سے وہ تلا بیوی کو تلا دے سکتا ہے اور پھر سے ری میراج کر کے وہ اپنی زندگی خوشحال کر سکتا ہے لیکن بیوی پہ ظلم نہیں بیوی بھی اسلام شریعت کے مطابق دوسرا نکاح ادت پوری ہونے کے بعد کر سکتی ہے اب رہا سوال صرف شہروں کو ہی الگ ہونے کا حق نہیں ملا اسلام سے ہمارے یہ صرف طلاق پہ اٹھا جاتا ہے خلا نہیں بتا جاتا کہ خلا بھی عورت کو بنابری سے اسلام نے ہم عورتوں کو کہیں پیچھے نہیں رکھا جس طرح سے شہر کو طلاق دینے کا حدیقار ہے بیوی کو خلا لینے کا حدیقار سبحان پیاری بہنو اب اگر ہم اپنی شریعت کا دیکھیں تو ہمیں اللہ کے حقوق کے لیے کلمہ میاں پڑھتا ہے تو بیوی بیوی پڑھتی ہے نماز اسلام کے پاس سطون ہے نماز پانچ وقت کی مرد کو فرض ہے تو عورت کو بھی بولیے فرض ہے اس کے بعد زکا مرد کو واجب ہے تو عورت کو بھی واجب ہے پھر اس کے بعد روزہ ایک مہا رمضان کے روزے مردوں کو ہے تو عورتوں کو بھی ہے اور حج مردوں کو ہے تو عورتوں کو بھی فرض ہے کہیں بھی عورت کے ساتھ پارسلیٹی نہیں ہے ایک زیادہ مقام یہ ہے کہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت اللہ نے بنا دی وہ کسی مرد کے قدم کے نیچے نہیں دنیا کہ چاہے کوئی ولی ہو چاہے کوئی بڑے پوسٹ پہ ہو چاہے کتنا بڑا انسان ہو اس کی جنت اس کی امی کے قدموں کے نیچے ہوتی تو عورت کو اتنا اوچہ مقام ملا اسلام نے دیا اور ہم اسلام کو غلط سمجھے تو اس سے بتر کوئی بات ہی نہیں کہ ہم اسلام سے پیار ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں اسلام کی شریعت ہماری جان ہے اور ہم اپنی جان سے زیادہ اس شریعت کو بچانے کے لئے محنت کریں پیاری بہنوں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے اللہ سیدنا مولانا محمد مولانا محمد محمد صلی اللہ سلام پیاری بہنوں ہم ہندوستانی مسلمان ہندوستان کے بھارت کے ناغرک ہے ہم کونے ناغرک ہے اور انڈیا نے انڈیا constitution سویدھان نے ہمیں سویدھان نے ہمیں religion کا عدکار دیا ہے اور یہ جو دیش ہے یہ ڈیموکرسی ہے اس دیش میں ہمارے دیش میں ڈیموکرسی مونارگی نہیں یہ یہ جنتنتر ہے یہ ہمیں راج تنتر نہیں ہے اور جنتنتر کیا ہے یہ ہمارا دیش ہے اور ہمارے دیش میں ہمیں religion کا عدکار صرف ہمیں نہیں ملا غدوں کو بھی ملا عیسائیوں کو بھی ملا پارسیوں کو بھی ملا جب سب کو ملا ہمارے ہمارے personal law میں حنن کریں ہستق شپ کریں مداخلت کریں ہم برداش بولیے نہیں کریں گے پیاری بہن اور ہم کون ہیں ہمارے عقی کے امتی ہمارے عقی انشاد فرماتے حب الوطنی نصف ال دین اپنے وطن سے محبت کرنا آدھا دین ہے آدھا ایمان ہے تو وطن سے ہم محبت کرتے ہمیں سپریم کوڈ از سویدھانک طریقے سے ہمارے پرسنل لاؤ میں ہستق شیف نہ کریں اور سویدھان کا پالن کریں اور ہمیں جو ریلیجین سویدھان نے ریلیجین کا ہمیں عدکار دیا ہے اس میں کوئی ہستق شیف کوئی مداخلت نہیں کرے اب ہماری حکومت سے ایک اپیر ہے اگر سچ میں اس گورنمنٹ کو ہم عورتوں سے اتنی محبت ہے عورتوں میں ظلم ہو رہا ہے کہا جاتا ہے ایک بات بتائیے میرا آپ سے سوار ہے عورتیں کیا صرف بیوی ہوتی ہی تو عورت ہے عورت اگر صرف بیوی ہوتی ہے تو کیا عورت ہے عورت ماں جو ہے وہ عورت نہیں ہے ہمارے صرف مسلم سمودائے میں نہیں مسلم سماج میں نہیں مسلم کمیونٹی میں نہیں تمام ہندوستان میں بے حساب old age home ہے وردہ شرم اور وردہ شرم جو بنایا گیا ہے اس میں بوڑی ماں ہیں جن کے بیٹے بڑے بڑے پوسٹ پہ انہوں نے اپنی ماں کو سیوہ سرکار اگر سچ میں عورتوں سے محبت کرتی ہے اور ہماری سرکار اگر سچ میں عورتوں سے محبت کرتی ہے تو ان پوڑی ماں کو ان پوڑے باپ کو پروٹیکشن نے اور یہ کہیں کہ جس بیٹے نے بھی اپنے ماں باپ کو اپنے دھر سے باہر نکالا ہے ڈال 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 سوچنے کی بات ہے یہ صرف ورد وشیش سماج مسلم سمودائے کو تنگ کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے جب یہ سارے ہندوستان کی پریشانی رد آشرم ہے اس رد آشرم کو بند کر دیا جائیں گا نا بس رد آشرم کو بند کر دیا جائیں گا نا ایک بات سوچیں شوہر کو بیوی نے طلاق دے دیا وہ ری میراج کر سکتے اسلام میں لیکن ماں کو بیٹے نے گھر سے باہر مورتوں سے محبت کریں ایک مرتبہ دروت پڑھ کے آخری میسیج سرکار کے نام بول کے بیان ختم کر رہی ہوں آخری میسیج یہ ہے کہ سرکار کو بتا دوں کہ ہم کون ہیں ہم مسلم سبود آئے ہیں ہم مسلم کمیونیٹی ہے مسلم کمیونیٹی اسلام جو ہے ہندوستان کا جو نقشہ ہے وہ نائے کہ ہیومن بوڈی ایک ہندوستان کی ایک انسان کا جسم انسان کی بوڈی اور انسان کی بوڈی جیسے ہماری بوڈی ہماری بوڈی میں اگر ہماری انگلی ہم عورتیں کبھی جن جاتی ہے کھانا بناتے بناتے یا کبھی پیاس کٹ جاتی ہے تو وہ انگلی 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 ہی تو ہے لیکن اس انگلی کی وجہ سے ساری رات درد کی وجہ سے ہمارا پورا جسم بیچیر رہت ہے ہم ساری رات نہیں سوتے تو میرے حکومت سے اپیل ہے کہ ہم مسلم سماج بھی اس دیش کا ایک پاند ہے چاہے اس کو سمجھو چاہے دماغ سمجھو چاہے ہاتھ یا پیر سمجھو لیکن اگر اس سمودائے کو تکلیف آئے گی تو پھر پورے ہندوستان پورے جسم کو تکلیف آئے گی اللہ تعالی ہم سب کامل کی تکلیف توفیق دے اور ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنے والا بنائے وطن کے لیے جان دینے والا بنائے لیکن وطن بھی ہمیں اسلام کے نام پر پریشان نہ کرے ہمارے اسلام میں کوئی بھی ہستقشیف شریعت میں ہم برداشت نہیں کرے گے ہماری سرکار سے موت دبان اپیل ہے وما علینا اللہ بلاغ قلبین السلام علیکم رحمت اللہ برکات موسیقی موسیقی